ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ نے فرمائے لگے یا صاحب الزم اے گناہگار گناہ کرنے وارے تو امن منہ رہے تجھے اس گناہ کی سزا بگتنی ہوگی بے فکر نہ ہو اس کی سزا تجھے بگتنی ہوگی اس گناہ کا انجام تو دیکھے گا یہ خیال نہ کر کسی نے نہیں دیکھا کسی نے نہیں دیکھا کسی کی نظر نہیں پڑی کسی قانون کی رسائی نہیں ہے سب سے میں چھپا لیا عبداللہ فرمائے لگے رضی اللہ تعالیٰ فرمائے نانا امن میں نہ رہے اس گناہ کا اثر اس کا انجام تو دیکھے گا اگر توبہ نہ کی اس کا انجام دیکھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے بندہ گناہ کرتا ہے خلوت میں تنہائیوں میں خلوتوں میں تنہائیوں میں اللہ اس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا یہ نیک آدمی خلوت میں تنہائیوں میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کی عظمت احترام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا جو صلیم الفطرت ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اس کی محب بتا جاتی تو فرمایا گناہ کرنے کے بعد امن میں نہ رہے اس کا انجام تو دیکھے گا اور پھر فرمایا گناہ سے بڑھ کر ایک گناہ ہے گناہ سے بھی بڑھ کر ایک گناہ ہے تو انہیں گناہ کر لیا اس سے بڑا گناہ ہے تیرے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں تجھے ان سے ہیا نہیں آیا تجھے ان سے ہیا نہیں آیا فرما یہ تیرے گناہ سے بڑھ کر گناہ ہے یعنی اتنا بھی ہیا ہے کہ بچے کو دیکھ کر لحاظ کر لیتا ہے تیرے دائیں بائیں کندوں پر فرشتے بیٹھے ہیں تجھے ان سے ہیا نہیں آیا اور تجھے گھٹیہ حرکت کر گیا پھر میں اس گھٹیہ حرکت سے بڑھ کر یہ گھٹیہ حرکت ہے تو نے اس پہ حیاء نہیں کیا وَأَنْتَ عَلَىٰ دَّمْ بِآدَمُ مِنَا دَّمْ بِالَّذِي الَّذِي عَمِلْتَ یہ اس سے بڑا گناہ ہے وَضَحِق وَأَنْتَ لَا تَدْرِي اور تو گناہ کر کے ہنستا ہے یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے کہ تجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ تیرے اللہ تیرے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے اس گناہ پر تیرے اللہ تیرے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے اور تو گناہ کر رہا ہے اس پہ ہنس رہا ہے فرمایے یہ تیرے گناہ سے بڑا گناہ ہے اور پھر فرمایا تیرے گناہ سے بھی یہ بڑا گناہ ہے کہ جب تو گناہ کرنے پہ کامیاب ہو جائے تو خوش ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے تیرا یہ خوش ہونا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے گناہ پہ خوش ہونا اس پہ اترانا اس پہ فخر کرنا یہ تیرے گناہ سے بڑا گناہ ہے پھر فرمایا اگر تُو گناہ کر رہا ہے اور تیرے دروازے کا پردہ حرکت کرے تُو ڈرتا ہے کوئی آ تو نہیں گیا تُو ڈرتا ہے تو تیرے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے کہ تُو اللہ کے نظروں کے سامنے ہیں اور پھر بھی اس سے نہیں ڈرتا دروازہ کھڑ کے کھڑکی ہلے دروازہ ہلے پردہ ہٹے اور یہ کچھ دیکھ رہا ہے فرمایا تیرے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے تیرے اللہ تیرے آنکھوں تُو اللہ کے سامنے ہیں اللہ کی نظروں کے سامنے ہیں پھر بھی تُو گناہ کر رہا ہے یہ تیرے گناہ سے بڑھ کر گناہ ہے عجیب بات ہے نا چھوٹی چھوٹی مخلوق سے تو شرم و حیاء کا کچھ ہے ڈر ہے اس کو ڈر کوئی نہیں وہ بھی تو دیکھ رہا ہے وہ بھی تو دیکھ رہا ہے فرمایا یہ تیرے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے اور فرمایا وہ یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے کہ تُو اس بات پر غمگین ہے تُو اس بات پر غمگین ہے کہ تجھ سے فلاں گناہ تیری طاقت سے باہر کیوں ہے تُو نے گناہ کی کوشش کی پھر غم زدہ ہو گیا کہ یہ مجھ سے ہوا کیوں نہیں رہ کیوں گے ہمیں اس گناہ سے پیچھے فرمایے یہ گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے کہ تیری طاقت نہ رہی تو وہاں پہنچ نہ سکا تیری کوشش کا نتیجہ نہیں ہوا تو گناہ نہ کر پایا فرمایے یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے کہ تو اس پر غم زدہ ہے گناہ کیوں ہوا کیوں نہیں صدی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے صرف ایک گناہ ہی کافے گناہ نہیں ہے اس کے اردگرد تو پہنے کتنے گناہ کرتا ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک گناہ کرتا ہے ایک سے بڑھ کر ایک گناہ کرتا ہے فرشتوں سے حیاء کوئی نہیں اللہ کا لحاظ کوئی نہیں فرشتوں سے حیاء کوئی نہیں اللہ کا لحاظ کوئی نہیں مخلوق کا ڈر ہے خوف خدا کوئی نہیں کتنا بڑا ڈر ہے کیا سمجھا ہے اللہ کو کہ وہ دیکھتا کوئی نہیں رکھتا قطعہ کوئی نہیں رکھتا تیرے پر قدرت کوئی نہیں ہے تجھے اندھا پینہ نہیں کر تجھے اندھا نہیں کر سکتا تجھے آزا اور جوارح سے محروم نہیں کیا تمجھا اللہ کو فرمایت تیرہ اللہ کے بارے میں یہ بدعقیدگی یہ غلط نظریہ یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے